بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے نواز ایمبروز اور بیسکلی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ گھر پر رہ کر ایک کیسے ایکسرسائز کر سکتے ہیں اگر آپ کو باکسنگ کا شوق ہے تو پھر تو اور بھی اچھی بات ہے آج میرے پیچھے جی باکسنگ بیگ پڑا ہو گئے اس کے بار میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اندر بھرتے کیا ہیں اور یہ میں نے کہاں سے لیا ہے چار فوٹ چار فوٹ کا ہوگا تقریبا میکسیمم چار فوٹ کا ہے اور اس کے ساتھ گلابز وغیرہ بھی ہیں گلابز ہو گئے اور یہ پٹیاں بھی ہوگئے جو ہاتھ پر لگاتے ہیں ہاتھ پر اس لیے لگاتے ہیں تاکہ یہ جگہ خراب نہ ہو اس ویڈیو میں آپ کو ساں رہا بتاؤں گا اس میں بھرتے کیا ہیں یہ کتنے روپے کا آیا ہے اور اس کے ساتھ اور کیا کیا چیزیں آئی ہیں اور کہاں سے منگایا ہے میں نے اور ویڈیو کے اینڈ میں اگر آپ یہ نہیں لینا چاہتے یہ اگر آپ کو منگا لگتا ہے تو میں آپ کو اس کا ایک دیسی جوگار بھی بتاؤں گا کہ آپ اس کے جگہ کون سی چیز یوز کا سکتے ہیں میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو بتا دوں گا کیا چیز اور کہاں پر لٹکانا ہے کس جگہ پر کیا کے کرنا ہے بیسکلی یہ پنچنگ بیک اس میں آپ تمام مکہ آپ کے گریجے مسل وغیرہ بنانے ہیں تو اس کے لیے جب آپ پانچ ماتے ہیں تو یہ آپ کے مسل بنتے ہیں اس کے لیے بہت اچھی چیز ہے آپ کے پورے جسم کی پورے جسم کی ایکسسائیز ہو جاتی ہے اس میں پیٹ کی اور ٹانگوں کیوں کی بند ہے اس میں جمپنگ کرتا ہے تو کھیلتا ہے اس میں پورے ایکسسائیز ہو جاتی ہے پورے کی پورے جسم کی آپ پندرہ بیس میٹ بھی کھیل ہے تو آپ کی بلکل یہ کلیر کر دیتی ہے تو بیسکلی اس میں یہ تو میں نے منگایا ہے دراز سے دراز ڈارٹ پیکے سے مجھے تقریباً یہ دو ہزار میں پڑ گیا دو ہزار روپے میں آپ بھی اسے لے سکتے ہیں دراز سے جا کر آپ نے سارچ کرنا ہے پنچنگ بیک اور وہاں پر بہت ساری کولٹی میں آ جائے گے کیونکہ مجھے دو ہزار میں اس لیے پڑ گیا کیونکہ میں نے ساتھ میں سٹینڈ بھی منگایا تھا اس لیے کہ میں اسے کمرے میں لگا لوں اور وہیں پر اندر ہی سیٹ رہے گا اور بارچ وغیرہ سی بچ رہے گا وہ جب آیا تو میں نے کمرے میں نہیں لگا ایسے میں نے باہر لگانے والا ہوں یہ پہلی ویڈیو ہے اس کے بعد دوسری ویڈیو بھی آئی گی اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسے میں کہاں لگا رہا ہوں سارا کچھ وہ بورا بھی اس میں ڈالیں گے ابھی اس میں بھرہ ہوئے بہت سارا لیکن ابھی بھی خلاب آکی ہے اس میں تو وہ بھی اس میں ڈالیں گے اور آپ کو دکھاؤں گا کون سا بورا ہے کتنا بریق ہونا چاہیے تو اس کے لئے بیسٹ ہے اکثر لوگ یہ لیت لیتے ہیں لیکن اس میں مٹی یا ریت بھار دیتے ہیں تو وہ بلکل ہی غلط ہے کیونکہ وہ جب کھیلتے ہیں اب تو پریس ہوتی جاتی ہے جب پریس ہو جاتی ہے تو بلکل سخت ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ یہ میں نے تقریباً اس کے ساتھ دو تین مینے کھیل چکا ہوں کھیل رہا ہوں رمضان میں نہیں کھیل سکا تو ویسے کھیل ہوں تو یہ میں نے فل بھرہ ہوا تھا یہ اتنے تک مطلب یہ اتنے تک تو اس کی جب میں کھیلتے ہیں تو یہ بلکل پریس ہو گئے اور اتنی خلاب اچ گئے اور پھر اس میں آپ ڈالیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تو آپ کو دیکھاؤں گا تو اس میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس میں بھگرا بھر لیں اس سے آپ کی تو مطلب آپ کی یہ نرم ہوتا ہے نا سولیڈ بھی نہیں ہوتا سخت بھی نہیں ہوتا پہلے میں نے جب میں نے شروع شروع ملیا تھا مجھے نہیں پتا تھا میں نے اس میں کپڑے سارے ٹھونس دی جو پرانے سرانے کپڑے تھے سارے محلے سے کٹھے کر کے اس میں ڈال دی لیکن میں مزہ نہیں آتا تھا کیونکہ وہ پریس بھی نہیں ہوتے تھے بالکل خلاب باقی بہت کوشش کی لیکن نہیں پھر میں نے یوٹیوب سے سارچ کیا کہ یہ فلام فلام گیا پھر میں نے اس میں بورے کا مجھے پتا چلا کہ اس میں بورا بھرتے ہیں تو اس میں میں نے بورے کو بھر دیا درخان کی پاس گیا وہاں سے مجھے دو سو روپے کا یہ دو سو روپے کا فول مین انہوں نے کار کے دیا مجھے پھر میں اسٹرے اٹھا کر لے آیا پھر اس کے ساتھ کھیلنے میں بہت مزہ تھا اس کے ساتھ کھیلنے میں ان وجہ سے ڈانس نکالنا نیچے جھکنا ہوئے رس اس میں ساری وجہ جاتی ہیں آپ کھڑے کو سارا کچھ کھا سکتے ہیں اور بہتی مزہ تھا اس کے ساتھ کھیلنے میں یہ بلکل ایک موٹی لیڈر کے اور بہت اچھی کوالٹی کا مزہ ہے دراز سے آپ جا کر سرچ کریں آپ دو ہزار والا نہ لیں آپ بلکل سستے والا لیں ہزار پہ کا بارہ سو کا میکسیمم چود دو سو روپے کا آپ کو اچھیے سے اچھا مل جاتا ہے اس کو آپ وہ لے لیں آپ بہت ہی انجوائے کریں گے اس کو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں اسی درخت پر لگانے والا ہوں وہ پھر بتائیں گے کیسے لگائیں گے تو اکثر لوگوں کو یہ بھی شکایت ہوتی ہے کہ دراز سے ہم چیزیں منگاتے ہیں اور آرڈر کچھ اور کرتے ہیں اور آتا کچھ اور ہے تو اس کا بھی حل ہے اس کا بھی حل ہے کہ آپ نے دراز پر جانا ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے بسکلی آپ کو بتاتے ہیں کہ دراز اب وہ مارکل نہیں رہی کہ پہلے اب بلکل اول اٹھو چکے ہیں کوویڈ نائنٹین کے وجہ سے بلکل بلکل نظام بھی بدل چکے ہیں اب ساری چیزیں ٹھیک آتی ہیں اور جو ہے نا دراز بیسکلی بیگ چکا ہے کسی اور کمپنی نے لے لیا ہے تو اب پروڈکٹ اچھی آتی ہے تو اپنے کرنا کی ادراف پہ جائیں اور پنچنگ بیگ لکھیں آپ کے سامنے بہت قسم کی بہت ساری قیمتوں کے کھول آئیں گے بارہ سو چودر جتنے ہی کا لینا ہے جتنے ہی آپ کی ہوگی کپیسٹری آپ اتنے ہی کا لے لیں ٹھیک ہے اس میں کیا کرنا ہے سب سے نیچے لکھے ہوتے ہیں سٹار لگے سکھ سٹار ہوتے ہیں آپ نمو دیکھنے ان میں اگر وہ سٹار فل ہے خال ہی نہیں ہے ان کے اندر ییلو کلر ہوتا ہے پیلا کلر بھرا ہوتا ہے اگر وہ فل ہے تو آپ اسی کلے کر دیں اگر سستہ بھی ہے تو اسی کلے کر دیں ٹھیک ہے اس کے نیچے جائیں سکرول ڈاؤن کریں تو لوگوں نے لیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے کومنٹ پڑے جا کر کہ واقعی ان کی کوالٹی اچھی ہے یہ اچھی دے رہے ہیں لوگوں نے سارے کوالٹی بھی لکھی ہوتی ہیں ہاں یہ بیسٹ ہے اور ساتھ میں وہ بھی دی ہوتا ہے کہ ان کی پکچر بھی بنا کے اکثر لوگ تو سینڈ کر دیتے ہیں ان کی کوالٹی گلدی ہے فلان ہے فلان سارا کچھ لکھ دیتے ہیں کیونکہ جب میں بیگ لوں گا تو مجھے میں نے دو ہزار پیہ بھر کے رکھا ہے اور گندی کوالٹی ہے تو لازمی بات ہے میں نے کومنٹ کرنا ہے دراز پہ کہ بلکل بکواس ہے یہ وہ فلان فلان تو آپ جا کر اس طرح آپ لے سکتے ہیں اچھی سے اچھی چیز اور آپ کو گھر بیٹھے میں مل جائے گی تو دراز پہ بہت کچھ لے تو اور آخر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو میں بتا رہے تھے دیس کی جو پڑاگر ہے آپ یہ نہیں لینا چاہتے نہیں لینا چاہتے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہی دنرخان سے جا کر ایک گھٹو لے لیں جو ملتا ہے دکان سے بیس روپے کا مل جاتا ہے گھٹو پڑا سا چوکر والا لینا ہے کھل والا نہیں لینا کیا ہے کہ وہ تھوڑا سا چوکر والا ہوتا ہے جو وہ تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے اور صحیح اچھا ہوتا ہے تو اس میں ابو رڑ بھار دیں اور اسے کہیں پر لٹکا دیں تو آپ آسانی سے اس کے ساتھ کھیل سکتے ہیں اور گلپز بھی اگر آپ لینا چاہے دراستے تو یہ بھی مل جاتے ہیں یہ مطلب کہ اکیلے مل جاتے ہیں اگر آپ کو صرف یہ ہی لینے آئے صرف یہ مجھے یہ بیگ نہیں لینے صرف یہ لینے آئے تو آپ یہ بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ کو دراستے نہیں لینے تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کے پاس کہیں اتوار بزار لگتا ہے تو آپ وہاں پر لی مارکیٹ میں چل جائیں لنڈے پر چل جائیں ٹھیک ہے وہاں پر آپ کو یہ گلپز مل جائیں گے آپ کو وہاں پر بہت سار سامان مل جائے گا انہوں کو بہت اچھے اچھے پرانے ہوتے ہیں لیکن کام چل جاتا ہے ان سے میں نے بھی ایک بار چیک کیا وہاں پر بہت اچھی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں وہاں پر آپ سے ساری چیزیں پٹیاں بھی مل جاتے ہیں گلپز مل جاتے ہیں یہ بھی شاید آپ کو مل جائے میں تو نہیں دیکھا شاید آپ کے ہاں کوئی مل جائے مل جاتے ہیں آپ چیک کیے کریں وہاں پر بہت اچھی چیزیں مل جاتی ہیں تو میں بتا جی رہا تھا کہ آپ گھر میں تو اگر وہ بھی گٹو نہیں لینا تو آپ سیمٹ والا جو گٹو ہوتا ہے سیمٹ والا کیونکہ وہ بڑا سخت ہوتا ہے وہ نہیں پھاڑتا جو بھی اسے کارل کیونکہ وہ اس طرح چولس بھی ہوتا ہے تو اس میں آپ بھار دیں آپ کو بہت مزہ آئے گا امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند دیں گی اگر آپ کو ویڈیو پسند دیں گی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ابھی تک جس میں ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں گیا سسکرائب کر لیں اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بھی اسی پر آنے والی ہے کہ سارا میسجھ لٹکاؤں گا اور اس میں بورا بھی بھرکے دکھاؤں گا اور اس کے ساتھ کھیلیں گی بھی صحیح اور آپ کو تاکہ آپ کو صحیح ترسلی ہو جائے کہ واقعی پروڈاکٹ اچھی آتی ہے دراز سے بکواس نہیں ہوتی تو تب تک کیلئے اللہ حافظ